اس موڈیول میں آئی ریلیٹڈ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جس ہے شائننگ آئیز یعنی بہت سارے ایسے انیملز ہیں جن کی آنکھیں چمکتی ہیں جیسے آول کی رات کے وقت چمکتی ہیں آنکھیں کیٹ ڈاگ ہارسز تو یہ بہت سارے بیسٹس آئل لائنز ان تمام کی یہ وہ انیملز ہیں جن کی آنکھیں چمکتی ہیں اب اس کے دیکھنا ہے کہ یہ کیوں چمکتی ہیں اس کے اندر آیا کیا وہ سٹرکچر ہے کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ روڈز کے سینٹر پہ کیٹ آئیز لگائی جاتی ہیں اس کا بھی نام انہی کے اوپر ہے کہ جب لائٹ پڑتی ہے تو وہ ریفلیکشن ہوتی ہے ان فیکٹ کبھی بھی کمپلیٹ ڈاکنس نہیں ہوئی دنیا میں کبھی بھی کمپلیٹ ڈاکنس نہیں ہوتی لائٹ تھوڑی بہت رہتی ہی ہے جکہ ہیومن اس کو فیل نہ کرے لیکن ہوتی ضرور ہے لائٹ یعنی کہ ستاروں کی چاند کی یہ لائٹ ہے اور اسی لائٹ کی وجہ سے جب ہم انیملز کو دیکھتے ہیں یا وہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں جیسے اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں جب لائٹ ان کے پڑتی ہے تو وہ پھر تو بہت زیادہ ریفلیکشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ ہم نے دیکھنی ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے جیسے ہم نے ذکر کیا آئی شائن اکرس ایک وائٹ بلو گرین جارو پنک اور یہ مختلف کلرس کی ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ ایک کلر کی ہوتی ہے یہ مختلف کلرس کی ہوتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آئی شائن ایک ایریڈیسنس جیسے ببل جیسے سوپ ببل اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لئے اندر ریفلیکشن ہوتی ہے مختلف مختلف دلیٹی کلرس کی وجہ کی جیسے میں بھی ریفلیکشن ہوتی ہے اور سی شیلد سی شیلڈ وہ بھی مختلف کلر سے مختلف اینگل سے دیکھے ہیں تو وہ مختلف کلر کے نظر آتی ہیں اس کی وجہ کل کے لئے یہ اس کی وجہی ہے یہ اس کا مطلب ہے جیسے ہی اس شائنگ آئس کیا اور یہاں پر وہ لائٹ گرین نظر آرہی ہے now eye shine is a visible effect of the tepitum lucidum now this is the structure this is the tissue which is present back of the retina retina کی back side اور یہ وہی animal جن animals کے اندر یہ tepitum ہے وہی animals انہی animals کے اندر there will be the shine of eye shining colors of different hues of different colors now tepitum is a layer of tissue in the eye of many vertebrates it lies immediately behind the retina when light shines into the eye of an animal having a tepitum the pupil that bears a glow that appears to glow وہی ایسے لگتا ہے جیسے glowing ہو رہی ہے یا شاینگ ہو رہی ہے تو light جب پاس کرتی ہے tepitum تک پہنچتی ہے tepitum reflect کرتی ہے اور وہ light جب باہر back rebound ہوتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ eye shine کر رہی ہے now the tepitum lucidum that functions as a retro refractor retro refractor وہ ہوتا ہے کہ جو light جائے reflect کرے اور اسی angle میں پھر واپس آ جائے now it reflects visible light back through the retina increasing the light visible through the photoreceptors اور اس کی اور یہ animals جو ہیں جو usually they are that occurs during night اور وہ animals جو ہیں وہ nocturnal ہی ہوتے ہیں رات کے وقت باہر نکلتے ہیں تو یہ it is all light تو light نہیں ہوگی تو reflection بھی نہیں ہوگی obviously تو جیسے ہم نے بات کی کہ کبھی pitch darkness نہیں ہوئی کمرے کے اندر تو ہو جاتی ہے بلکہ کمرے میں بھی کسی نہ کسی point سے یہ light اندر آ ہی جاتی ہے تو یہ کیونکہ جب اگر pitch darkness میں بھی جو ہمیں محسوس ہوتا ہے pitch darkness وہاں پہ اگر animal ہوگا تو وہ animal جیسے cats وغیرہ ہیں domestic cats ہوتی ہیں ان کی بھی tapitum کیونکہ ہے اور اس لیے ان کی reflection ہلت ہوگی اور ان کی آنکھیں glowing محسوس ہوتی ہیں اور وہ shining eyes کہلاتی ہیں جو نہیں کرتا است کسی جو نہیں ہوگی جو ہے